میاں والی کے سٹوڈیو سیز ویسن شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ریڈی باکستان میاں والی کی سترویں سال گرہ ہے انیس جون دوزار پانچ کو شروع ہونے والا یہ سفر اب تک کامیابیوں کے ساتھ جاری ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پنجاب کالیج میاں والی کے پرنسپل جناب پروفیسر آمیر حمید صاحب وہ سال گرہ کا کیک کٹیں گے اور ان کے ساتھ ہمارے سٹیشن ڈیریکٹر احمد آفتاب نیازی اور پروڈیسر سجاد سید موجود ہیں تو یہ کیک کٹیں کی تقریب یہاں پہ ہماری ہو رہی ہے آمیر صاحب آئیے گا ذرا بسم اللہ کیجئے گا ہمارے سامین منتظر ہیں دیکھ تو نہیں سکتے سن سکتے ہیں ریڈیو کا یہی کمال ہوتا ہے کہ ہم نے الفاظ کے ذریعے سے نقشہ کشی کرنی ہوتی ہے تو لیجئے سامین یہ کیک کٹنے کا سلسلہ شروع ہے پروفیسر آمیر حمید صاحب اور سٹیشن ڈیریکٹر احمد آفتاب نیازی پروڈیسر سجاد سید اور ریڈیو سٹیشن والی سے بابا ساتھ دیگر افعال یہاں پہ موجود تو یہ ریڈیو پاکستان میاں والی کی سترویں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا ہے اور یہ سلسلہ جس آپ نے بتایا کہ اندی جون دوزار پانچ کو شروع ہونے والا یہ سلسلہ کامیابیوں کے ساتھ جاری ہے اور ہماری آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں سوڈی انجینہ غلام رسول ساجد بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ان کے چہرے پہ خوبصورت مسکرات ہے کہ کیک کٹ گیا ہے اور کیک ان تک بھی بلکل پہنچے گا وہ بھی کھائیں گے آمیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ریڈیو پاکستان میاں والی کی ستویں سلگیرہ کا کیک کٹا کیسا لگ رہا ہے ریڈیو پاکستان میاں والی کے سٹوڈیو میں اور ریڈیو پاکستان کی سلگیرہ کے بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم اور میری جانب سے ریڈیو پاکستان میاں والی کی سترمی سالگیرہ جو ہے اس پر بہت زیادہ مبارک بات ریڈیو پاکستان کو اور خاص طور پر ریڈیو پاکستان میاں والی کی تمام ٹیم کو کہ آج جو ہے ریڈیو پاکستان میاں والی جو ہے اپنے سترہ بہاریں جو ہے وہ مکمل کر چکا ہے اور میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں آج اس پروگرام میں یہاں موجود ہوں اس کا حصہ ہوں اور میری دعا ہے کہ ریڈیو پاکستان جو کہ ہماری پہچان ہے پاکستان کا سب سے پرانا جو ہے وہ آواز کا ذریعہ ہے پاکستان جیسے قائم ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ریڈیو پاکستان کی اہمیت سے کسی بھی طرح سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہمارے ہاں مختلف کمیونکیشن کے ذرائع ہیں اور سب سے پرانا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس ریڈیو پاکستان ہے اور اس کے سامین اس کے لسنرز نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور ریڈیو پاکستان جو ہے ریڈیو پہ اس پہ سنا جا سکتا ہے اپنے سیٹس پہ بھی سنا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے ہیں ہم آسانی سے اپنے ملک کے ساتھ اس کے ذریعے رابطہ اس کو باہر رکھ سکتے ہیں اور شدت کے ساتھ میں خود بھی ٹراولنگ کرتا ہوں تو گاڑی میں صرف ریڈیو سنتا ہوں اور ریڈیو میاں والی اس کو تو لازمی ٹیون کرتا ہوں اس کے پروگرام بہت زبردست ہوتے ہیں جو سرائکی زبان کے مٹھاس ہے وہ آپ کا دل مو لیتی ہے اور آپ کو جھکر لیتی ہے اور بڑے فیمس پروگرامز ہیں سننے میں بہت مزا آتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ریڈیو پاکستان میاں والی اور اس کے تمام عملے کو تمام ٹیم کو اور سربراہ جو ہیں احمد آفتاب صاحب ان کو جناب صحیح سلامتی والی لمبی زندگی دے اور یہ ریڈیو پاکستان میاں والی کی ترقی کے لیے اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو رابطہ ہے پورے ملک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے پاکستانی اور خاص طور پر جو ہمارے میاں والی کے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں اپنی سربسز دے رہے ہیں فوج میں ہیں پہاڑی علاقوں میں ہیں آٹ آف کنٹری ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تک ہوتا جائے عامر صاحب تو سا میاں لی دی سرائی کی زبان بھی بڑی تعریف کی تھی ہے کہ بڑی مٹھاس اور دل دے اندر لاویں دیئے تو میں سرائی کی دی وچے تورا شکریہ دا کرے ساں کہ توری بڑی مربانی تو ساں اتھے آئے محبتہ ہیں توریاں بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ لوگ کا بہت شکریہ جی سامین ریڈیو پاکستان میاں والی کی سترمی سالگیرہ کے حوالے سے ریڈیو پاکستان میاں والی کے سٹوڈیو میں پنجاب کالج کے پرنسپل پروفیسر آمیر حمید نے سٹوڈیو پاکستان میاں والی احمد آفتاب نیازی پروڈیسر سجاد سید اور دیگر عمرہ کے ساتھ پہ جہاں پہ کیک کاٹا واپس چلتے ہیں اپنے بقیادہ پروام کی طرف